صبح الخیر اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جمعیہ آج ہم الدرس الثانی عشر لیسن ٹویلت کو پڑھیں گے مرکب توصیفی جس کو ہم انگلیش میں ایڈجیکٹیو فرید کہتے ہیں مرکب توصیفی کا دوسرا نام موصوف صفت بھی ہوتا ہے موصوف صفت آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم موصوف اور صفت لکھتے ہیں جی تو موصوف پہلے آتا ہے عربیق میں اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے بہت زیادہ اہم سبق ہے یہ اس پر توجہ دینی کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے مضاف مضافلے کو سمجھا اسی طرح آپ کو موصوف صفت کو بھی سمجھنا ہے موصوف صفت کا ٹرانسلیشن بھی ہم اخیر سے کرتے ہیں جیسے کہ ہیزا کتاب جدید تو اس میں کتاب موصوف ہے اور جدید اس کی صفت تو ہم ٹرانسلیشن جدید سے کریں گے دیسیدہ نیو بک یہ ایک نئی کتاب ہے موصوف صفت کے درمیان دس چیزیں سیم ہوتی ہیں یہ اقصہ ہوتی ہیں اس کو اپنی کاپی پر لکھئے سب سے پہلے واحد تسنیہ جمع واحد مطلب ایک اگر موصوف واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی اگر یہ تسنیہ ہوگا تو صفت بھی تسنیہ ہوگی اسی طرح جمع اس کے بعد زبر زیر پیش اگر موصوف پر زبر ہوگا تو صفت پر بھی زبر ہوگا اگر اس پر پیش ہوگا تو صفت پر بھی پیش ہوگا اس طرح ذبر زیر پیش اس کے بعد مذکر مونس اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی اس کے بعد مذکر مونس کے بعد معرفہ نکرہ معرفہ جس کو الفلام کے ذریعے خاص کیا گیا ہو جس ورڈ کو مثلاً الكتابو تو یہاں پر بھی الجدیدو نئی کتاب جیسے کہ الولد المجتہدو مہنتی لڑکا یہ موصوف صفت ہے تو معرفہ اور نکرہ اگر دونوں دیکھئے آپ تنوین ہے لاس میں تو اس کو ہم نکرہ کہیں گے تو اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی اور اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی تو یہ دس چیزیں ان دونوں کے درمیان سیم ہوتی ہیں جن میں سے چار چیزیں ایک ساتھ ایک ہی سینٹنس میں پائی جاتی ہیں صرف چار ہی چیزیں ایک ساتھ پائی جا سکتی ہیں مثلا کتاب جدید یہ دونوں مذکر ہیں دونوں واحد ہیں دونوں نکرہ ہیں یعنی ان کلاس میں تنوین ہے اور دونوں کلاس میں پیش ہے یہ چار چیزیں ہیں یہاں پر ذَلِكَ قَلَمٌ قَدِيمٌ دیٹی دا اولڈ پین ٹرانسیشن یہاں سے اولڈ پین پرانا قلم وہ پرانا قلم ہے پرانا پین ہے تو قَلَمٌ قَدِيمٌ دونوں مذکر دونوں واحد دونوں پر پیش اور دونوں نکرہ اس کے بعد هَذِهِ فَاكِهَةٌ تَوْزِجَةٌ یہ ایک فریش فروٹ ہے ایک پھل ایک تازہ پھل ہے یہ ایک تازہ پھل ہے توزجہ معنی ہو تازہ فریش پھل ہے تو فاکِهَةٌ تَوْزِجَةٌ فاکِهَةٌ مونس ہے تو توزجہ بھی مونس دونوں واحد ہیں دونوں پر پیش ہے اور دونوں نکرہ ہیں اس کے بعد تِلْكَ فَاكِهَةٌ لَذِیضَ وہی ترتیب رہے گی وہ ایک لذیذ پھل ہے اَلْوَلَدُ الْمُجْتَحِدُ فِي الْفَسْلِ ایک بات اور آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ موصوف صفت کبھی سینٹنس کے شروعات میں ہوتا ہے شروع میں یہاں دیکھی ابتدا میں آیا اَلْوَلَدُ الْمُجْتَحِدُ کبھی درمیان میں ہوتا ہے اور کبھی لاسٹ میں ہوتا ہے یہاں جیسے کہ سینٹنس کے لاسٹ میں موصوف صفت ہے حَذَ یہ اس میں اشارہ اور کتاب جدید یہ موصوف صفت ہوگا ٹھیک ہے اَلْوَلَدُ الْمُجْتَحِدُ فِي الْفَسْلِ ابھی چونکہ آپ نے موجدہ خبر کا لیسن نہیں پڑھا اس لیے میں نے یہاں پر موجدہ اور خبر کی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے جو کہ انشاءاللہ آپ نیکس ٹیئر پڑھیں گے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ اس کو لاسٹ ٹیئر اور زیادہ سمجھنا آسان ہو جائے گا ابھی فی الحال آپ ان قواعد پر فوکس کیجئے الْوَلَدُ الْمُجْتَحِدُ مَحِنتِ لَلْكَ فِي الْفَسْلِ کلاس میں ہیں الْوَلَدُ الْمُحْمِلُ فِي مَيْدَانِ اللَّعِبِ یعنی لاپرباح للکہ سست للکہ کیرلیس للکہ فی میدان الللعب کھیل کے میدان میں ہیں دا کیرلیس اسٹوڈینٹ از ان دا پلے گراؤن کھیل کے میدان میں ہیں دا لیبوریس بوئی از ان دا کلاس روم یہاں بھی دا کیرلیس بوئی غلطی سے اسٹوڈینٹ میں نے کہہ دیا تھا طالبون ہم استعمال کریں گے اسٹوڈینٹ کے لیے یا تلمیزون اس کے بعد خالدون غلدون حسنون خالد ایک اچھا لڑکہ ہے تو یہاں پر ولدون حسنون یہ موصوف صفت بنے گا دونوں پر پیش ہے دونوں نقراہ ہیں دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں زینب بنتون صالحتون زینب ایک نیک لڑکی ہے بشرا طالبتون مؤخلتون بشرا ایک ایک قابل طالبہ ہے اسٹوڈینٹ ہے مؤخلہ مطلب قابل الرجل الغنی جیلسون از المقعد مالدار آدمی صوفے پر بیٹھا ہوا ہے الرجل الفقیر جیلسون اندالعرض البیب الكبیر مقفل تو یہ تمام سینٹنسز کا اسی طرح ٹرانسیجن کریے ان کی ریڈنگ کیجئے بار بار سمجھئے کہ موصوف صفت کے درمیان کیا چیزیں یقصہ ہیں اور موصوف صفت سینٹنسز میں کہاں پایا جا رہا ہے مثلا ان سینٹنسز میں موصوف صفت سینٹنسز کے شروعات میں ہیں یہاں سینٹنسز کے لاسٹ میں ہیں تو یہ قواعد میں نے آپ کو بتا ہے اس کو اپنی کاپی پر لکھئے اور ان الفاظ معانی کو بھی اپنی کاپی پر لکھئے ان کو یاد کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کروائے جائے گا الان مع السلامت علی اللقاء